آدھی شنکرہ اچارے کا نام ہے جگت گروہ آدھی شنکرہ اچارے تو جگت گروہ آچارے تو ان کو پڑھنے کے بعد ایک ڈگری ملی جیسے پسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہوتی ہے اور اس سے ان کا آچارے نام ہو گیا آچارہ شنکرہ لیکن جگت گروہ کی جو اپادی ملی تھی ان کو وہ جو پیوکے میں شاردہ پیٹھا ان کو وہاں سے ملی تھی تو شاردہ پیٹھ کی جہاں سے ملی تھی وہ جو اسطحان ہے آپ سب لوگوں کو جانتے ہوں گے اس کے بارے میں پاکستان میں آج کی سمیمہ ہے اور وہ ہے کب سے جب سے سمدر منتر ہوا تھا اس سے بھی پہلے سے وہ اسطحان ہے وہاں اور دنیا کی سب سے پراشید یونیورسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے ساردہ یونیورسٹی کے نام سے پاکستان آج بھی اسے مانتا ہے کہ ساردہ یونیورسٹی تھی اور ہمارا ایک پرمک اسطحان ہے وہ اٹھارہ جو ہمارے مہتھپور اسطحان ہے ان میں سے بھی ایک اسطحان ہے وہ اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھتر سال سے ہم لوگوں نے بہت سائیم رکھا اس کے لیے اور سائیم رکھتے ہوئے پچھتر سال ہو گئے پور برتی جو سرکان ہے رہی انہوں نے آج تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور آج بھی ہمارے جو گرہمنتری جی ہوں لوگے ایک آت بار بختب میں آیا ہے اس کو لے کے سریزادہ سنگھی نے بھی بولا ہے اس کو لے کے اور اس طرح چناب ہے تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کہوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سرکار آگامی آتی ہے اس کو یا تو وہاں کوریڈور بنانا چاہیے اور یا پھر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ ہمارا اس تھار ہے ہم اس پہ کبجہ کر لیں گے یا جیسے بھی چاہتے ہیں مجھے نہیں کرتا کیونکہ مجھے نہ وہاں کبجہ کرنے کی آوشی شکتہ ہے نہ وہاں کی مجھے صرف وہاں کے درسل ماتر کی افیلاشہ ہے کہ جو بھی ہندو ہیں وشو کے اندر وہ وہاں درسل جا کے کر سکیں اس کے لیے چاہیے آپ کوریڈور بنائیے سرکار سے بات چیت کریے دیکھیں آپ نے کرتار پر صاحب کوریڈور بنایا ہم اس کا سوالت کرتے ہیں آخر ہندو وں نے کون سے پاپ کر دیا کہ دنیا بھر کے جو ہندو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کے درسل دھریں اس کے لیے دوسری ہماری مانگ یہ ہے سرکار سے کہ جیسے آپ اور جگہے کوریڈور بنا رہے ہیں آپ ایک کوریڈور بنائیے جو وہاں کے پرمک مندر ہے جیسے شاردہ ہے ساری کا مندر ہے تو وہاں بھی آپ کوریڈور بنائیے اور جو وہاں اتکرمر ہو رکھا ہے جو لوگوں نے کیا ہویا اس کو ہٹائیے وہاں سے تو مین ادیس ہمارا ہے کہ شاردہ پیٹ میں کوریڈور سرکار سیگر اتشیگر بنا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی خانون بنا ہے بنانا ہے وہ بنائے سرکار سے پاکستان سے بات کریں جیسے بھی چاہتے ہیں ہمارا مین ادیس سے ہے اس یادترہ کا اور اس آدھی شنکرہ چاہر جینٹی کا کہ کم سے کم ہم اس سمیں اگر یہ نہیں کر پائے تو سائد جیون بھر نہیں کر پائیں گے سائد سرکار نے بہت اچھے اچھے کارے کریا جیسے دھارتی تو اس طرح ہٹائی انہوں نے رام اندر بنایا تو ہم اپیکشہ کرتے ہیں سرکار سے کہ یہ بھی ہمارا بہت مہتپور استھان ہے دیبک اور بیدک استھان ہے اس کے لیے اچھے کاری ڈھول کا نظر بہت مہتپور استھان ہے چاروں مٹھوں کے شنکرہ چاہریوں کا جو ساناتن دھرم میں ستھان ہے شاید کسی اور دھرم گروہ کا نہیں ہے آج تک ہم لوگ اگر کوئی سروچ ہندو دھرم گروہ کی بات کریں گے تو چار مٹھوں کے شنکرہ چاہریوں کو کہیں گے پر چار مٹھوں کی جنہوں نے ستھاپنا کی آدھی شنکرہ چاہری جی اور لگ بک شہوں کے سمست اکھاڑے ان کو اپنا آچارے مانتے ہیں اور اس کے بعد کئی ایسے سمپردائیں ہیں جن کے آدھی گروہ کے روپ میں بھی آدھی شنکرہ چاہری جی آج بھی پوجھے جاتے ہیں شنکرہ چاہری جی کی جو گدھی ہے چاردہ سروگگیا پیٹھ اس کے درشن کرنے کا سو بھاگ یہ پہتر سالوں سے تو ہندو کو پرابت نہیں ہوا بھارت کی نہیں وشو کہ کہیں کیا بھی ہندو ہو اس نے اگر انمتی مانگی تو اس کو انمتی نہیں ملی سو کلومیٹر دور جا کر ان کو پوجہ کرنے کی اپنے سمجھا دیکھیں ہوں گے تو ایسے میں جب ڈھارسلتہ ہڈ گئی ہے اور اس کا نیا پریسیمن ہو رہا ہے کہ بار بار یہ ہمیں یاد دلا جاتا ہے نیتاؤں کے دورا ہے کہ یہ اکھان بھگارت کا حصہ ہے دو بار پارلیمنٹ میں پرساب پاریت ہو چکا دو ہزار بیس میں بھی بھاچپا کی ایک پرباکتہ نے اس بات کو دورایا تھا کہ اس بات پر ہم کائم ہے اور دیکھیں سینہ اتدکس بھی بول چکے کہ ہم پیوں کے کبھی بھی خالی کرا سکتے ہیں راجنیتی اچھا سکتی کی بات ہے ہم اس سب میں نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو کوریڈور بنا کر درشن کی اور پوڈا کی انمتی دی جائے ہیں ہندووں کی بھاونہ اور دھرم سے جڑا ہوا ویشے تو رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ویشے ہیں جس کے اوپر کافی سندھے سے ہم لوگ کام کرتے آ رہے ہیں جیسے سندھ پورٹ ٹریٹیگوں کو یہ انیس سو ساٹھ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جس میں اسی پرتیشت پانی پاکستان کو دے دیا گیا تھا جو کہ ان کے حصے کا کسی بھی سٹینڈرڈ سے سولہ پرسنٹ سوپر نہیں ملتا اس کے اوپر کافی ہم لوگوں نے سٹرگل کری اور اب آپ کو پتا ہے کہ سکلوچ کاؤس کا جو پانی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ویشے اور ہے کہ شاردہ پیٹ کے بغل میں کچھ کلومیٹر پہ ہی ایک بھاشا ڈیم کھڑا کیا گیا اس کی اچھائی بڑھائی جا رہی ہے اور بھاشا ڈیم کے پھٹنے میں لیک ہونے میں یا لیک کر دینے سے یا ایسا کچھ بھی کر دینے سے شاردہ پیٹ جل مدن ہو سکتی ہے کیونکہ بھاگتے چور والی بات ہے اب یہ پاکستان کو پتا ہے یہ تو خالی ہونا ہی ہے تو ہمیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو سوامی جیسے میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کا آپ بلکل دھیان نہیں انٹرنیشنل اس کے اوپر کہ یہ انٹرنیشنل ہریٹیج ہے بھارنائے تو الگ ہیں مگر یونیسکو اور یہ سبھی اتنے سال سے قرآنی کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کو انتراشتری دوہر مانتی ہے ہندو سنٹیمنٹل الگ چیز رہے ہیں تو ایک تو اس کا رکھ رکھاؤ اور بچاؤ جروری ہے اور دوسرا ابھی کسی نے پرشن کیا تھا کہ کیسے جائیں گے تو وہاں سے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم ہمارے کچھ مطرف پرشن گنگا تک ہو کے بھی آئے ہیں اور اس طرف سے ادھر کی جو عبادی ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں پر ناکھالی جو آج اسلام دھارن کرے ہویا یا کروا دیا گیا ہے جیسے بھی ہے اور اس میں زیادہ نام نہیں لوں گا پر جو لوگ سامنے آتے ہیں امزاد مرزا ہیں یہ ہیں یہ کھل کے اس چیز کو بول رہے ہیں کہ یہ ہمارا دھرم تھا ہم کو واپس اس میں آنا ہے اور یہ ہمارے سکھانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایفرٹس نہیں ہو رہی مگر ہر ایفرٹ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے ہر مومنٹ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم اکٹھتے ہوئے ہیں مہاراج جی کر رہے ہیں اور جہاں تک ہے کوریڈور کی بات ہے یہ ہے یہ سرکاروں کو دیکھنا ہے مگر یہ اشارتہ ٹیٹ جو ہے یہ اس کی ترکشہ کا ادائیت کو ہمارے پر ہے